سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ سب کا اشتقبالیں ہمارے یوٹیوب چینل آن لائن عربی سیکھے میں آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے کہ تسنیہ اور جمع مذکر سالم کو مضاف کیسے بناتے ہیں آپ نے مضاف مضافلے کا طریقہ بھی پڑھ لیا ہے تسنیہ اور جمع مذکر سالم کو بلکل الگ سے بھی پڑھ لیا ہے ہم پڑھا چکے ہیں اپنی پچھلی ویڈیوز میں آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ تسنیہ کو مضاف بناتے ہیں تو اس کا کیا طریقہ ہے کیونکہ اس کا طریقہ تھوڑا الگ ہے اس کے رول تھوڑے سے الگ ہے اسی طرح جمع مذکر سالم کا رول بھی الگ ہے دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم مثال لے لیتے ہیں مثالوں سے سمجھتے ہیں حالت رفعی کی مثال لیتے ہیں مضاف مضاف لے کے دیکھیں ایک تو نورمل مثال ہے یہ حضر معلم المدرستی اس مثال میں آپ کو کچھ بھی نہیں سوچنا ہے مضافلے کی شکل میں یہ فائل بن گیا تو یہ نورمل ہے جو آپ پڑھ کے آ چکے ہیں لیکن دیکھو یہاں پر معلم یعنی مدرسے کا استاذ آیا مدرسے کے استاذ آئے ہمیں کہنا ہے مدرسے کے دو استاذ آئے مدرسے کے دو استاذ اب دیکھیں اس کو کیسے بناتے ہیں اب ظاہر سی بات ہے کہ تسنیہ کو بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ علف اور نون آخر میں لگاتے ہیں تو عربی یہ ہونی چاہیئے حضارہ معلمانی المدرستی کہ مدرسے کے دونوں دو استاذ آئے تو سمپل ہونی چاہیے عربی لیکن یہ ہمارا جملہ غلط ہو جائے گا یہ جملہ ہمارا غلط ہو جائے گا کیوں غلط ہو جائے گا کیونکہ یہاں پر دیکھیں میں نے ایک قائدہ لکھ دیا ہے قائدہ یہ اگر تسنیہ اور جمع مذکر سالم کو مضاف بنا دیا جائے تو پھر ان کا نون گر جاتا ہے ٹھیک ہے یعنی جو تسنیہ کا نون ہوگا یا جو جمع کا نون ہوگا وہ ہمارا گر جائے گا اس کو مضاف بناتے وقت اب یہاں پر دیکھیں معلمان للمدرستی کا ہمیں نون گرانا پڑ جائے گا نون کیوں گرائیں کیونکہ اب یہ مضاف بن گیا ہے تو دیکھیں یہاں پر ہم نون گراتیں گے اب ظاہر سی بات ہے معلمان علف تو رہے گا علف کیوں رہے گا کیونکہ علف علامت ہے پیش کی تسنیہ میں پیش تو نہیں ہوتا بلکہ پیش کی نگا کیا ہوتا ہے علف ہوتا ہے اب ظاہر سی بات ہے حضرہ کا فائل بنے گا یہ تو ظاہر سی بات ہے پیش آنا چاہیے تو تسنیہ ہے تو پیش کی جنگا علف آئے گا اس لئے علف تو جو ہے ہمارا باقی رہے گا ٹھیک ہے تو یہ ہمارا ہو گیا حضرہ معلمان اب یہ معلمان ہو گیا لیکن ملا کر پڑیں گے تو کیا ہو جائے گا یہ معلمال معلمال مدرستی ہو جائے گا حضرہ معلمال مدرستی اس کو حضرہ معلمان جمعال مدرستی نہیں پڑیں گے تو ترجمہ کیا ہوگا مدرسے کے مدرسے کے دو استاذ آئے ٹھیک ہے اب دیکھیں جمع لے لیتے ہیں حضرہ معلمون المدرستی یہاں پر بھی دیکھیں معلم کی جمع معلمون آتی ہے تو اصل معلمون المدرستی ٹھیک ہونا چاہیے تھا لیکن یہ بھی غلط ہو جائے گا کیوں کیوں کہ یہاں پر نون جو ہے یہ گر جائے گا تو معلمون کا نون گرائیں گے لیکن جمع کا علف لے کر ہم یہاں پر ضرور لے کر آئیں گے جمع کا علف کہ یہ جمع مذکر سالم ہے تو جمع کا علف لائیں گے اب ہو گئی ہے ہمارا حضرہ معلمون المدرستی ٹھیک ہے لیکن اس کو بھی کیسے پڑھیں گے میم کو ڈائریکٹ لام میں بھی لائیں گے تو حضرہ معلم المدرستی معلم المدرستی دیکھو پڑھنے کا اس کا طریقہ بھی یہی ہے حضرہ معلم المدرستی اور اس کا بھی طریقہ یہی ہے نیچے والے کا بھی حضرہ معلم المدرستی لیکن صرف لکھنے کا فرق ہے تو دیکھو اس طرح ہوگا کہ مدرسے کے اساتیزہ آئے یہ ہمارا پھر ترجمہ ہوگا تو اس طرح ہم بناتے ہیں تصنیہ کو اور جمع مذکر سالم کو مضاف کہ ان سے نون گرا جو ہم گرا دیتے ہیں تو یہ دیکھو ہے حالت رفعی کی مثال تھی حالت نسبی کی مثال لے لیجئے رأیت معلم المدرستی نورمل جملہ ہوا معلم ہم نے یہاں پر واحد یوز کیا ہے کہ مدرسے کے استاذ کو میں نے دیکھا اب دیکھو معلم کا جو تصنیہ اب آئے گا ظاہر سی بات ہے وہ حالت نسبی میں آئے گا حالت نسبی میں کیونکہ رأی تو فیل فائل ہو گیا تو اور تصنیہ کو جب حالت نسبی میں کنورٹ کرتے ہیں اس پر زبر دینے کا جو طریقہ ہے وہ یا کے ذریعے ہے ایراب بالحروف ہوتا ہے تو یا کے ذریعے سے ہم کیا کریں گے اس کو زبر دیں گے تو الف کی جنگہ کیا جائے گا یہاں تو معلمینی حالت نسبی میں ہو گیا اب دیکھیں معلمین المدرسے غلط ہو جائے گا اب یہاں سے ہم کیا کریں گے اس نون کو ہمیں ختم کرنا پڑ جائے گا ٹھیک ہے اب یہ ہمارا کیا ہوا ira عائی تو معلمین المدرسے معلمین المدرسے ہمارا یہ اب دیکھو جب یہاں پر ہم کیا کریں گے تھوڑا یہاں پر سکون کو تو یہاں پر ہم زیر لگا دیں گے اس کو آگے ملا کے پڑھیں گے تو معلیمی المدرستی پڑھیں گے معلیمی المدرستی اب یہاں پر ہماری یہ جو ہے یہ والی آ جائے گی گویا نقطے والی تو رائد معلیمی المدرست میرے مدرسے کے دو معلیم کو دیکھا یا پھر آپ اس کو جمع بناتے ہوں دیکھو معلیمی نا جمع مذکر سالم میں بھی جو ہے حالت نسبی میں یہاں کے ساتھ اعراب آتا ہے تو رائد معلیمی نہ ہونا چاہیے معلیمی المدرستی تو مضاف بنگا تو نون ختم ہو جائے گا تو معلیمی المدرستی اب دیکھو یہ ہمارا کیا ہوگیا معلیمی المدرستی اب یہاں پر زیر نہیں لگائیں گے یہاں پر معلیمی المدرستی ہم ڈائریکٹ پڑھ لیں گے اس کو اے سے ہی پڑھ لیں گے رائد معلیمی المدرستی لکھنے کا طریقہ لگے تو میں نے مدرسے کے استازوں کو دیکھا تو یہاں سے بھی نون گر جائے گا حالت جرنی میں دیکھ لیجئے سمیتون معلیمی المدرسہ نورمل جملہ ہے دوسرا ہوا مؤلیمین المدرسہ معلیمین تسنیہ ہیں اب نون گر جائے گا تو معلیمی ہو جائے گا اب آگے ملا گے پڑھیں گے تو معلیمی المدرستی تسنیہ میں ہمیں کیا کرنا ہے زیر لگانا ہے لیکن جماع میں ہم زیر نہیں لگائیں گے سمیتون معلیمین المدرسہ دیکھو فرق ہے خالق اس کا میم پر زبر کا اور میم پر زیر کا تسنیہ میں میم پر زبر رہتا ہے اور جمع میں میم پر زیر رہتا ہے تو سمیتو مم معلمین تو نون کر جائے گا تو یہ ہوگی مم معلمین المدرستی مم معلمین المدرستی ہو جائے گا میں نے سنا مدرستے کے استازوں سے تو یہ قرآن کریم میں مثالیں دیکھ لیتے ہیں ہم ان کی جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم فَصْبِرْكَمَا صَبْرَ أُلُوْلْعَزْمِ دیکھو اُلو اُلو کا مطلب ہے والے اصل تھا یہ اُلونا جمع تھی ہے والے تو نون کے لئے گیا اُلُوْلْعَزْمِ یعنی ارادے والے ہمت والے اُلُوْلْعَزْمِ ارادے والے فَصْبِرْكَمَا صَبْرَ أُلُوْلْعَزْمِ تو آپ سبر کیجئے جیسا کہ سبر کیا ہمت والوں نے رسولوں میں سے اللَّذِينَ ظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُوا رَبِّهِمْ دیکھو لَاقَا يُلَاقِي بابِ مُفَعَلَى سے اسم فائل مُلَاقِي اس کی جمع ہے کی مُلَاقُونَ تو یہ تھا مُلَاقُونَ رَبِّهِمْ یعنی اپنے رب کے ملنے والے تو جب اس کو مضاف بنائے تو مُلَاقُو ہو گیا اور یہاں پر جمع کا علف آ گیا دیکھو اے سے تھا ہے دیکھو بنی اسرائیل کیا ہوتا ہے یعنی اسرائیل کے بیٹے ابن ان کی جمع کیا آتی ہے بنونا یہ آتی ہے جمع مذکر سالی مہنون زبرنا تو بنونا دیکھو اس کو مضاف بنائے فائل بنے گا یہ آمنت کا فائل بنے گا حالت رفعی میں تو بنونا واو کے ساتھ آئے گا تو دیکھو یہاں پر یہ کیا ہوگی ہمارا دیکھو جمع کا علف یہاں پر آ جائے گا لیکن قرآن کا رسم الخط جو تھا ہے وہ تھوڑا سا الگ ہوتا ہے تو یہ قرآن کی آیت اسی طرح لکھی رہتی ہے لیکن ہمیں یہاں پر نورمل لائف میں علف لگانا ہے ہم اگر جملے لکھیں گے ہم علف لگائیں گے قرآن میں کیا ہوتا ہے اس کا رسم الخط تھوڑا سا الگ ہوتا ہے وہاں پر کہیں لکھا رہتا ہے کہیں نہیں لکھا رہتا ہے تو اس سے ہمیں جو ہے اس پر قیاس نہیں کرنا ہے تو بنو اسرائیل اسرائیل کے بیٹے یہاں پر دیکھیں یہ مضاف بن گیا نون گر گیا دیکھیں بنی اسرائیل کو حالت نزبی میں یہاں پر یوز گیا اللہ تعالیٰ نے سل بنی اسرائیل کہ آپ پوچھئے بنی اسرائیل سے سل فیل عمر ہو گیا ٹھیک ہے فیل اور فائل دونوں ہو گئے دیکھیں بنی اسرائیل اصل تھا بنینا بنینا تھا حالت نزبی میں لیکن نون گر گیا بنی اسرائیل ٹھیک ہے بنی اسرائیل سے پوچھو اور ہم نے اس کو بنایا یعنی کتاب کو ہدایت بنایا کس کے لئے لی بنی اسرائیل یہاں پر دیکھیں بنی اسرائیل حالت جرم آ گیا یعنی بنی اسرائیل کے لئے اصل تھا لی بنینا لی بنینا تھا تو نون گر گیا تو دیکھیں یہ ایک قائدہ تھا جو مجھے بتانا ضروری تھا کیونکہ ہم مضا مضا فلے بھی پڑھ چکے ہیں اور جمع مذکر سالم بھی پڑھ چکے ہیں ہم جو ہے عربی گرامر میں نہو اور صرف دونوں چیزیں ساتھ لے کر چلتے ہیں اس لئے ہم جو ہے اپنی ترتیب کے حساب سے ویڈیوز بناتے ہیں اب ترتیب سے ویڈیوز دیکھتے رہیں تو انشاءاللہ آپ کو بہت ہی زیادہ فائدہ ہوگا تو ٹھیک ہے آج کی ویڈیو میں بچ اتنا انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ